اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہمارے پاس جی سی مین کمپس میڈ ٹیم کا پیپر ہے بی اے سکس ہمسٹر کا ریال انالسس ٹو کا ہمارے پاس پیپر ہے ریال انالسس ٹو کے پیپر میں ہم جب وہ جتنے بھی کوششنز آئے ہیں ہم ان سب کوششنز کے سلوشن کو ڈسکرس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو جب وہ سارے کے سارے پیپرز کے سلوشن ملنے لگے ہیں تو آپ کیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر مسٹ کریں کیونکہ یہ جی سی مین کمپس میڈ ٹیم کے اگزامز ہیں تو جو کہ سٹوڈینٹس کے لیے موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے جو وہ پیپر ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ نے ان پیپرز کے سلوشن کو بہت اچھے سے تیار کر لینا ہے تو کوششن آپ پی پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم کوششن دیکھتے ہیں کوششن کیا ہے تو کوششن میں ہم نے جو وہ سٹیٹ اور پروف کرنا ہے نیسیسٹری اور سفیچن کنیشن کس کی کوئی فنکشن آپ پاس جو کہا ہے ریمان انٹیگری بل ہے تو ہم جو سب سے پہلے ہم کوششن او بان کے سلوشن کو دیکھیں گے لیکن کوششن اوبر ٹو کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوششن اوبر ٹو کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کوششن ٹو ہے ہمارے پاس پروف دیکھے ہے اور purse رو پی سر خاص پر اے والہ بے سے پڑی ہے تو یہ ہمارے پاس کوششن عبنٹ ہے کوششن انٹرور ٹو ہے تو تو سب سے پہلے ہم کوششن نوبر ٹو کی کئیوںnier کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کوششن نوبر ٹو کی دیکھیں گے تو ہم موو کرتے ہم کوششن نوبر ٹو کی ترو تو دیکھیں سٹیوینٹس ہمارے پاس چیٹ کے کے کوششن کی طرف ہم ن berriesیحور ٹرو ہے integrable ہو اب اس question میں ہم نے جب پہلے سب سے پہلے statement بتانی ہے and then ہم نے اس کو proof بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم statement دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو necessity اور sufficient condition کا بتاتی ہوں کہ necessity اور sufficient condition basically if and only if کی condition کی طرح ہوتی ہے اب if and only if کی condition کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک بار جب forward جائیں گے ایک بار backward جائیں گے اس طرح سے same چیچ جب necessity اور sufficient condition بھی ہوتی ہے تو ہم جب وہ یہاں پاس statement دیکھ لیتے ہیں statement کیا ہے آپ پہ پاس unnecessary sufficient condition for a bonded function f of x f of x کے آپ پہ پاس ایک bonded function ہے to be in remand integrable on close interval a b یہ bonded function f جو ہے یہ remand integrable ہوگا close interval a b پہ if there exists epsilon greater than zero for every epsilon greater than zero there exists a partition p of epsilon کی فارم میں ہے ٹھیک ہے with the cross اپر اور لاور سم اس ٹائپ کی ہیں such that s minus s small s less than ایف سیلون ہونا چاہیے یہ باتیں ہم نے پروف کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم جب وہ نیسیسری کنڈیشن دیکھیں گے and then ہم sufficient condition دیکھیں گے تو ہم موکرتے اس کے پروف کی طرف جیسے کہ ہم پیپر کا سلوشن دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں نہیں ایکسپیلین کری ہم ویڈیو کو شورٹ بنائیں گے اور آپ کو یہاں پر solution provide کریں گے تو ہمارے پاس question number one کا proof ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم necessary condition دیکھتے ہیں تو ہم لیٹ کہتے ہیں کہ آپ پر پاس کوئی function ہے جو integrable ہے close interval a b میں that is i equals to j ہم نے یہاں پر necessary condition میں ہم نے لے لیا i equals to j اب یہ چیز لے کے ہم جب کونسی چیز proof کریں گے s minus small f s جو وہ less than epsilon یہ بات ہم proof کریں گے لیکن میں نے آپ کو جیسے کہ بتائی if i don't leave کی condition کی طرح ہوتی ہے تو اس میں ہم نے یہ لے کے چلیں گے اور یہ proof کریں گے اور next condition میں یعنی کہ sufficient condition میں ہم یہ لے کے چلیں گے اور i equals to j کو proof کر لیں گے اس طرح سے ہم یہ کام کریں گے یہاں پر ہم نے کیا show کرونا ہے دیکھیں s minus small s less than epsilon یہ بات ہم نے proof کرنی ہے جبکہ ہمارے پاس یہاں پر partition کیا ہے یہ ہمارے سارے چیزیں کیون ہے کہ we show that for any epsilon greater than zero there exists partition p alpha p epsilon such that s minus small s less than epsilon یہاں پر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں where s equals to this one and small s equals to this one اور یہاں پر ہم نے کہہ لیا j equals to infimum of s1 s2 s3 up to so on یہاں پر ہم infimum کی definition لگاتے ہیں infimum کی definition according there exists s belong کر ہے this one اس سارے آپے پاس set سے s1 s2 s3 up to so on s n سے such that j plus epsilon by 2 two less than two less than s s سے ہو گیا s سے ہو گیا یہاں پر ہم نے کون سی definition لگائی ہے infimum کی تو یہاں سے infimum کی definition لگاتے ہوں ہمارے پاس cpn numر بنا کی ہے اب ہم جو وہ سپریمum کی definition بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ہم infimum اور سپریمum دونوں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم جو وہ سپریمum کی definition بھی لگا لیتے ہیں جب وہ سپریمum کی definition لگائیں گے سپریمum کی definition regarding there exist as belong جس من اس سیٹ میں سے such that i minus epsilon by two less than s سے ہو جائے گا یہاں پر ہم minus sign کو multiply کریں گے ساری کے ساری ٹرم کے ساتھ یہاں پر inequality جو وہ change ہو جائے گی تو minus i plus epsilon by two less greater than minus s ہو جائے گا اور یہاں پر پاس equation number two آ جائے گے اب equation number one آپ پاس ہے اور equation number two بھی ان کو add کریں گے تو add کرنے سے ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر ہم نے simplification کیا اور ہم نے یہاں پر لے لیا اگر i equal ہوں j کے ہم نے یہ starting میں لیا کہ i equal ہے j کے یہ لے کے چیزوں کو پروف کریں تو i minus j کس کے equal ہوگا پھر 0 کے equal ہوگا اور j minus سوفیشن کنڈیشن پروف کریں گے تو سوفیشن کنڈیشن میں ہم یہ چیز لے کے چلیں گے اور i equal j ہم پروف کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پارٹیشن لے پارٹیشن لیں گے اور ہم نے یہاں پر لے لیا کہ s minus small s جو و less than epsilon ہے اور s equal to this لے لیا ہم نے پروف کرنا ہے i equal to j تو اس کو پروف کرنے کے لئے ہم definition لگائیں گے i and j we have آپ پہ پاس جگا s j j سب سیٹ ہوگا s اور s سب سیٹ ہوگا i کا تو اس s greater than r equal to minus i ہو جائے گا ٹھیک گرددن نہیں سوری یہاں double steric ہے تو ان دونوں ایکوئینس کو بھی ہم add کریں گے تو ہم proof کریں i equal to j تو اب ہم جب equal steric اور double steric کو add کرتے ہیں تو add کرنے اس ہمارے پاس simplify کریں کے سائے کے سائے ٹائمز کو j equal to i آجے گا یا i equal to j j It means کہ f آپ کے پاس ریمان integrable ہے on close interval a b پہ اب ہم اپنے next question کی طرف move کرتے ہیں چوکہ question paper second question ہے اس کے solution کی طرف move کرتے ہیں paper جو ہے جو کہ جب gc main campus mid term کا paper discuss کریں بی 6 semester real analysis 2 کا اس میں ہمارے پاس question number 2 میں ہمیں ایک term given ہے if f پہ لونکر ہے rf a b سے then f is bonded on close interval a b تو ہم نے یہ بات proof کرنی کہ f بان ڈ ہے close interval a b میں تو یہاں پر ہم جب سب سے پہلے proof کرتے ہیں یہاں پر ہم assume کرتے ہیں کہ f بانڈی آتا یا unbonded آتا اگر f unbonded آتا ہے یہاں پہ contradiction ہوگی رونگ صاحبت ہو جائے ہمارے پاس contradiction آجے گی اور f ہمارے پاس بانڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سائز چیزیں ہم پروف کریں گے تو ہم جب سب سے پہلے کہ لیتے ڈیر لگائیں گے سپریم انفیم کی پارٹکشن کے قارڈنگ اور ہمارے پاس یہ سارا سارا پروف آجے گا ہم اس سے next موو کرتے ہم نے کچھ سب انٹرول سلی ہیں اور ہم نے پروف کرنا ہے f ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے بانڈی ہونا چاہیے لیکن ہم کیا لیکن چلے ہیں لیکن چلے ہیں we will now pick tags for q or that provided a contradiction to 6 equation number 6 میں ہمارے پاس contradiction آگیا ہے it means ہمارے پاس function f ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس بانڈی function ہے تو یہ پر پاس ثرم کا proof ہے اب ہم اپنے next question کی طرف موو ہمارے پاس question number 3 ہے question paper question number 3 میں ہمارے پاس ایک theorem ہے if f such that close interval a b سے r پہ ہمارے پاس mapping is monotronic on close interval a b ہمیں given ہے کہ یہ monotronic ہے then f پہ لانگ کرنا چھوئے r of a b سے تو ہم نے اس بات کو proof کرنا تو اس بات کو proof کرنے کے لئے ہم zoom کرتے ہیں کہ f ہمارے پاس increasing on closing interval a b پہ تو یہاں پر ہم partition کر لیتے ہیں and equal parts میں تو ہم نے partition کر لیا اور partition کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے یہاں پر دیکھیں ہم جب different definition لگائیں گے یہاں پر پیپر کا solution کر رہے ہم دیپ سیڈی نہیں کریں گے کسی بھی چیز کو تو ہم ان دونے ایکوئین کو سپریکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم سپریکٹ کرتے ہیں اس ایکوئین کو اور اس ایکوئین کو سپریکٹ کیا دونے ایکوئین کو سپریکٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا آگیا اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ب منس a over n into f b minus f a a a a thus for a given epsilon greater than zero we choose n such that n greater than b minus a into f b minus f a over epsilon then we have this integral omega یہ والی term ہے اگر یہ کیا ہو یہ کیا ہو کہ n جو وہ گردن ہو اس آئی ٹیم کے تو then integral a to b omega minus alpha less than ہو گا epsilon k تو یہ آپ پاس کیا ہے this implies f ہمارے پاس integral ہو گا on i i equal basically close interval a b پہ اور ہم نے یہی بات پروف کرنی تھی کہ آپ پاس فنکشن کیا ہو integral on close interval پہ اور یہ بات ہم نے پروف کر لی اب ہم جب اپنے gc main compass mid time کے last question کی طرف مو کرتے ہیں question number 4 میں ہم کیا دیکھتے ہیں اور کون سا solution دیکھتے ہیں سب پہلے question 4 کو دیکھیں گے and then ہم اس کا solution دیکھیں گے تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہم سلوشن دیکھا question number 2 کا بھی complete solution دیکھا اور question number 3 کا بھی complete solution دیکھا اب question 4 کو دیکھتے ہیں show data function f of x equal to x where x belong close interval a b سے is remand integrable on a b ہم نے پروف کرنا کہ f آپ پاس remand integrable ہو نا چھے close interval a b show that f of x equal to x is remand integrable on close interval a b پہ تو ہم نے یہاں پہ function f x belongs to close interval a b 0 1 سے ٹھیک ہے تو ہم نے پروف کرنا کہ یہاں پہ پاس remand integrable اس کے لیے ہم سب سے پہلے close interval 0 1 کی partition کر لیں گے ہم اس سب interval بنا لی سب interval بنا کے ہم اس کو سپریم اور infimum کی definition apply کریں گے تو پہلے ہم نے سپریم کی definition لگائی ہے م ک فائنڈ کے اب ہم small m k فائنڈ کریں small m k sorry فائنڈ نہیں کریں ان فائنڈ کی definition لگائیں سم all m k اس کو نام دے رہے ہیں اور یہ equal k infimum of this one یعنی کہ یہاں پر ہم نے supremum اور infimum کی definition لگائی ہے اور یہاں سے ہم upper bound اور lower bound دیکھ لیں گے upper bound اور lower bound کیا ہیں جب ہم پس upper lower bound آ جائیں گے now since the given function f is defined on closed interval so is an increasing function so we can write as given function increasing function ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور ہم پاس function ہے یہ close interval 0 1 پہ define ہے تو پاس close interval 0 1 پہ define ہے ہم پاس bounded chan یہ function کا increasing function ہے m k equal x k k m k equal x k minus 1 k تو اسی طرح سے ہم جو اسی طرح سے لیتے جائیں گے اور ان کا summation بنائیں گے تو آپ پاس this one یہ summation آجے گا اور یہ آپ پاس f x equal to x کی ڈائیگرام ہے یہ graphical representation function کی ساری ٹرم کس سے بیلونگ کر دیا یہ پر آپ اس ٹرم کی جگہ یہ پر کی لکھیں گے دیکھیں s minus s جو less than 1 minus 0 کے ساتھ کیونکہ ہم نے سارا سارا solution دیکھ ہے اور اس کے according ہم نے یہاں پر لکھ دیا اور s minus s جو less than epsilon ہو جگہ اور p is an arbitrary partition ہے آپ the given function f x x کی تو آپ پاس function f x x ہے یہ ریمان integrable ہے close interval 0 1 پہ اور یہ بات ہم نے پروف کرنی دی آئی نو کہ question of 4 کا solution کافی blur ہے بٹ آپ کو نور ڈون کر لینا کوئی بھی چیز